وعن میمونتا بنت کردم الاساریہ انہ آباہا لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی رضیفت اللہ فقالا یا رسول اللہ انی نظرتو ان انحر ببوانا فقالا حل بہا وثنن قال لا قال اوفی بن اذرک رواہ ابن ماجہ فی کتاب الکفارات حضرت امام ابن ماجہ اس حدیث کو ایسے کتاب الکفارات کے اندلہ ہیں راوی راوی حضرت میمونہ بنت کردم الاساریہ وہ کہتی ہے کہ میں اپنے ابا کے ساتھ اونٹ کے اوپر پیچھے بیٹھ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مہنچے میرے ابا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آئے اور میں اپنے ابا کے پیچھے بیٹھی ہوئی تھی میں آپ کے پیچھے بیٹھی ہوئی تھی اور میرے ابا نے آ کر کے نبی سے ملاقات کی اور کہا یا رسول اللہ میں نے نظر مانی ہے ایک مقام پر وہ نظر پوری کرنے کے لیے بوانہ ایک جگہ ہے تو وہاں میں جا کر کے میں کوئی جانور زبا کرنا چاہتا ہوں انی نظر تُو ان ان حیرا بھی بوانہ میں نے نظر مانی ہے کہ مقام بوانہ میں جا کر کے میں وہ اونٹ زبا کروں اچھا تو تم نے یہ نظر مانی ہے کہ بوانہ کا جو مقام ہے وہاں جا کر کے تم اونٹ زبا کرو گے آپ نے پوچھا جس مقام پر جا کر کے کہ تم یہ نظر پوری کرنی چاہتے ہو کوئی بوت ہے وہاں بولے نہیں کبھی بوت تھا بولے نہیں کہا کہ تب جا کر سکتے ہو وہاں اپنی نظر پوری کر سکتے ہو دیکھ رہے ہیں اگر بوت وہاں موجود ہو تو نظر پوری نہیں کر سکتے وہاں اللہ تبارک و تعالی کے لیے کوئی چیز قربان نہیں کر سکتے اتنا حساس توحید آپ پوچھ رہے ہیں کہ وہاں کوئی بوت ہے بولے نہیں کبھی بوت تھا اگر تھا بھی کبھی اب نہیں ہے تب بھی وہاں کوئی عبادت کا کام نہیں کیا جا سکتا جائز نہیں ہے شرک ہے اور ایک نکتہ یہ بھی ملا کہ شرک ایک ایسا برا عمل ہے کہ وہ زمین میں بھی سرائط کر جاتا ہے اور اس کے علاوہ گناہ بھی گناہ آدمی جیز زمین کو اوپر کرتا ہے نا تو اس شرک تو یہ اثر کرتے ہیں زمین میں اگر آدمی برا ہے تو اس کی برائی کا اثر زمین کے اوپر پڑتا ہے زمین کے اوپر وہ گناہ کرتا ہے تو گناہ زمین کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے شرک سب سے بڑا گناہ وہ بھی اثر انداز ہوتا ہے زمین کے اوپر بوت تھا بولے نہیں کہا کہ اگر بوت ہوتا اگرچہ اب نہیں ہے تو بھئی اجازت نہیں دیتا لیکن پہلے بوت نہیں تا اب بھی نہیں تو آفے بے نظری تو نظر پوری کرو یہاں نظر اس مراد نیاز ہے پتہ یہ چلا بزرگوں کی نیاز جائز نہیں ہے اس لئے کہ نیاز عبادت ہے اور توحید کا تقاضی ہے کہ نیاز اور نظر صرف اللہ کے لئے ہو بزرگوں کی نیاز جائز نہیں ہے یہاں تو بوتوں کے نام پر درگاہوں کے نام پر باباؤں کے نام پر پیروں کے نام پر مردوں کے نام پر چیزیں کی جاتی ہیں یہاں تک کہ بکریں چھوڑ دیے جاتے ہیں میں نے ایک دفعہ کہا کہ یہ جو بوکر ہوتا ہے نا بوکر وہ جو گند مارتا ہے بدبو آتی ہے وہ چلتا رہتا ہے گلیوں میں جاہل عورت میں بولتے ہیں سید صاحب جا رہے ہیں سید صاحب جا رہے ہیں یہ سید صاحب جا رہے ہیں یہ چونکہ بابا کے نام پر منصوب ہے لہرہا کہتے ہیں سید صاحب جا رہے ہیں یہ بد اتقاڈی ہے یہ شرک ہے اور لا الہ الا اللہ اس قسم کے ڈسٹ کو اور گرد کو قطعن برداشت نہیں کر سکتا اس لئے کہ کلمت طیب کا مطلب بلکل کہ معمولی ڈسٹ کو برداشت نہیں کرتا اپنے اوپر بتائیے وہاں کوئی بُتھ تھا اگر ہوتا تو اجازت نہیں ہے تو پوچھ رہے تھا اگر ہوتا تب بے اس زمین کے اوپر آپ نظر پوری کرنے کی اجازت نہیں دیتے توہید اس قدر حساس ہے لا الہ الا اللہ اس قدر حساس ہے موسیقی